السلام علیکم محمد عبید حدر فرم گرین لائن پروپٹی آج میں آپ کو ڈی ایچ اے فیز لیور ایبر کے بارے میں بتاؤں گا ڈی ایچ اے فیز لیور ایبر میں چار سیکٹر ہیں سب سے پہلے ہم سیکٹر 1 کی بات کریں گے سیکٹر 1 میں آٹھ ملہ دس ملہ اور کنال کی کٹیگری ہے اور اسی طرح سیکٹر 2 کی اگر بات کریں اس میں پانچ ملہ کی کٹیگری ہے اور سیکٹر 3 میں پانچ ملہ اور آٹھ ملہ کی کٹیگری ہے اور جو سیکٹر 4 ہے یہ پہلے نون پوزیشن تھا ابھی اس کا پوزیشن ریسنڈی آنونس ہو گیا ہے اس میں بھی پانچ ملہ اور دس ملہ کی کٹیگری ہے سیکٹر 1، 2 اور 3 میں تو 80% جو آنا وہ گھر بن چکے ہوئے ہیں تو ادھر بڑے جو لیمٹیڈ پلوڈ آبیلیبل ہیں اس وقت اس طرح ابھی جیسے سیکٹر 4 کا پوزیشن آیا ہے تو اس میں اپرچورٹی ہے کہ آپ گھر بنانے کے لیے ادھر پلوڈ جو آبو دیکھ سکتے ہیں خرید سکتے ہیں تو اگر آپ کی کوئی ریکوارمنٹ ہو ڈی ایچے ریپر کے ریلیٹڈ پلوڈز کی یا برین نیو یا یوز گھر کی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 03083022733 سیکٹر 1 میں 8 ملہ کا جو ریٹ ہے وہ ایک کروڑ بیس لاک سے لے کے ایک کروڑ ستر لاک تک ہے اسی طرح اگر ہم دس ملہ کے پلوڈ کے ریٹ کی بات کریں تو ادھر ریٹ ہے ایک کروڑ چالی سے لے کے دو کروڑ چالیس لاک تک اور اگر ہم کنال کے پلوڈ کے ریٹ کی بات کریں تو کنال کے پلوڈ کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً ساڑھے تین کروڈ سے چار کروڈ تک ہے ابھی ہم سیکٹر ٹو کی بات کرتے ہیں سیکٹر ٹو میں جو پلوڈ کی کیٹیگری ہے وہ زیادہ تار پانچ ملہ کی پلوڈ ہیں کچھ لیمٹڈ پلوڈ ہیں جو آٹھ ملہ اور دس ملہ کے بھی ہیں پانچ ملے کا جو ریٹ ہے وہ پینسل لاک سے لے کے ایک کروڑ تک ہے اور اگر کوئی پلوڈ میں ملے وارڈ پہ یا کٹیگری پلوڈ ہوگا تو اس کا ریٹ جو ہے وہ ایک دس تک ہو سکتا ہے سیکٹر ٹھری میں پلوڈ کی کی بات کریں تو اس میں پانچ ملہ اور آٹھ ملہ کی کیٹیگری ہے پانچ ملہ کے ریٹ کی بات کریں وہ پیجتر لاک سے لے کے پیچاسی لاک تک ہے پانچ ملہ اور اگر آٹھ ملہ کی بات کریں تو آٹھ ملہ ایک کروڈ سے ایک کروڈ تیس لاک تک ہے سیکٹر ٹھور میں تین بلوڈ ہیں کیو آر اور ایس سیکٹر ٹھور کا ریسنٹی پوزیشن انانس ہوا ہے ٹوانٹی ڈو سیکٹمبر کو تو اس میں جو پلوڈ کی کیٹیگری ہے وہ پانچ ملہ ہے اور دس ملہ ہے جیسا کہ سیکٹر ٹھور کا پوزیشن انانس ہو چکا ہے تو اگر آپ کی کوئی ریکوئرمنٹ ہو اور آپ نے اس کی آپڈیٹر ریٹ جاننے ہو تو آپ اسے کونٹیک کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 0308 3022733 ابھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں